السلام علیکم ورحمت اللہ تھوڑا علم یا تھوڑی سائنس ذہنوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں اگر انسان کم علم ہو یا نا سمجھ ہو تو اپنی جہالت کی وجہ سے جب وہ باتوں کو نہیں سمجھ پاتا تو کئی ایسی باتیں جو بلکل حق اور سچ ہوتی ہیں ان کا انکار کر بیٹھتا ہے دنیا میں بہت ساری لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی چیز نہ ایجاد کی ہے نہ کچھ بنایا ہے نہ انسانیت کی کوئی خدمت کی ہے لیکن دن اور رات وہ اس محنت میں اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ کیسے انسانوں کو گمراہ کیا جائے ان میں حاج سلطان پاکستانی ملحد کے نام سے دن رات یوٹیوب پر ویڈیوز بنا بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے آپ اس کی چند ویڈیوز جو چند باتیں ملاحظہ کریں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ایسی ایسی بھونڈی پیشن گئی ہیں اتنی اتنی اہمکانہ پیشن گئی ہیں حضرت محمد نے یا تو کی ہیں یا ان سے منصوب کی گئی ہیں جن کا ذکر مسلمان آپ کے سامنے نہیں کرتے تو آج وہ دن آ گیا کہ آج وہ ان میں سے کچھ پیڈکشن ہیں بہت زیادہ پیڈکشن ہیں تقریباً کچھ دو سور سے زیادہ پیڈکشن ہیں لیکن آج میں چھ ساتھ موٹی موٹی پیشن گئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ پھر دیکھنا انہوں نے کیا کیا وہ پیشن گئی ہیں وہ اونچی امارت والی بتا دیتے ہیں ہاں لیکن اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ غلام باندی اپنے مالک کو جنے گی غلامی دوازی ختم ہو گئی ہے تو اب تو ایسا دن ہوتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے اس کو توڑ مڑو گئی کہتے ہیں اب خادمہ بھی کئی لوگ آپس میں اپنی خادم کا ریپ کر دیتے ہیں تو اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو حضور پراغ کی مراد اس سے ہے ایسی گول مٹول گھماؤ اب ان کے لیے اور چیلنج ہے اس طرح کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے لگوں اب اس کو بھی گول مٹول گھمائیں کیسے گھمائیں گے اب چلیں آجیں آج وولیم نائن بک ایٹی ایٹ حدیث نمبر دو سو بتیس حضرت محمد نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا ایک گھنٹہ ایسا آئے گا جب عورتوں کے کیا بولیں بٹکس عورتوں کی پٹھیاں اوپر نیچے ہیلیں گی اسٹیابلش till the buttocks of the women of the tribe move while going around دیا الخلاسہ یعنی عورتوں کی جو پٹھی ہے کیا بولے ہوں اسے ان کی جو بیک سائیڈ ہے وہ تھپر تھڑ تھڑ ہیلے گی جب وہ دیا الخلاسہ کے گھرد گھومیں گے دیا الخلاسہ وہ ایک بٹھ تھا جس کا دوس ٹرائب جو تھا وہ اس کے گھرد گھومہ کرتی تھی اسلامی پیریٹ سے پہلے تکہ اس جاہل کو یہ بات خود سمجھ میں نہیں آئی اب یہ جو لفظ ہیں وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جو پیدا کرنے والی ہوگی وہ ماں نہیں ہوگی اور نہ وہ ماں کہلائے گی حالکہ ایسا ہوتا تھا پرانے زمانے میں جب غلاموں کا دور تھا تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا لونڈی سے تو وہ بچہ اس کا بیٹا ہوا کرتا تھا اور وہ ام الولد کہلاتی تھی تو ام الولد وہ ماں ہوتی تھی اور اس کا بیٹا ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائے چودہ سو سال پہلے الفاظ ارشاد فرمائے آپ نے فرمائے کہ لونڈی کا تعلق کوئی نہیں ہوگا اس بچے سے کہ وہ اپنا مالک پیدا کرے گی یا اپنی مالکن کو جنے گی اب اس کی آپ یوں سمجھیں کہ حالات حاضرہ جو ہیں ابھی کے اس دور کے اندر یہ بات بالکل حق سچ بن کر واضح ہو چکی ہے اور یہ قیامت کی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ مرد کا سپرم لیتے ہیں ڈاکٹر حضرات اور سپرم لے کے عورت کا ایگ لیتے ہیں انڈا لے کر اور دونوں کو ملا کر تیسری عورت ہائر کرتے ہیں اور لونڈی جو پرانے زمانے میں جس کو خریدا جاتا تھا اسی طرح آج کے دور میں بھی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اور بقاعدہ اس کو خریدا جاتا ہے پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ لونڈی ہوتی ہے اور جو سپرم ہوتا ہے یا ایگ ہوتا ہے ان دونوں چیزوں سے جس سے بچہ بنتا ہے اس سے اس عورت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور جس بچے کو وہ پیدا کرتی ہے وہ عورت تو یہ یہ جو بچہ ہے یہ ان ماں باپ کا ہوتا ہے جنہوں نے اس کو ہائر کیا ہوتا ہے جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہوتی اس عورت کی تو یہ جو عورت ہے بچہ جو پیدا کرے گی وہ اپنا مالک پیدا کرے گی کہ اس نے یا اس کے ماں باپ پیسے دیے ہوں گے ان کو خود سمجھ میں نہیں آتی بات اچھی طرح تحقیق نہیں کرتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے ماذا اللہ ان عالی حسنیوں کو ان مقدس حسنیوں کی توہین کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں ایک اور بات بدنصیب نے یہ کہی اس ناسمجھ نے کہ جو پرانے زمانے کے اندر ذو الخلصہ نامی ایک جگہ ایک مقام جہاں پر ایک بت ہوا کرتا تھا آج تو ایک ہی خانہ کعبہ ہے الحمدللہ لیکن عرب کے پرانے دور کے اندر زمانہ جہالیت میں اکیس کعبے ہوا کرتے تھے اس میں ایک لات کا کعبہ تھا عزہ کا کعبہ تھا طائف میں ایک کعبہ تھا اسی طرح یمن اور سعودیہ کے مکہ کے درمیانی جگہ پر ذو الخلصہ نامی ایک خلصہ نامی بت تھا اس کا ایک کعبہ تھا جس کو ذو الخلصہ کہتے ہیں تو یہ بدبخت کہتا ہے کہ وہ قبیلہ ختم ہو گیا وہ جگہ کا نام و نشان یا وہ بت نہیں رہے تو آب سلسلہ نے یہ چودہ سو سال پہلے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی لا تقوم الساہ حتی تستریبہ علیات النسائی اہل الدوس اندہ ذو الخلصہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اہل دوس دوس قبیلہ جو حتی ابو حرار رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے ان سے جو نسبت رکھنے والے لوگ ان کی خواتین اپنی کمروں کو مٹکا مٹکا کر رخص نہ کریں اندہ ذو الخلصہ اسی کعبے کی جگہ پر ذو الخلصہ نامی اور یہ انیسوی صدی کے شروع میں بھی کچھ لوگوں نے دوبارہ وہاں پہ جا کے گندی بری رسم و رواد جو پرانے زمانے میں جہالیت کے دور کے ہوتے تھے وہ دوبارہ کرنے شروع کر دیئے تھے پھر لوگوں نے مل کر اس کعبے کو گرایا جس کے اتنے بڑے بڑے پتھر تھے جس کو بیس بیس بندے اٹھاتے تھے اور اس کو ان بتوں کو ختم کیا گیا جو قربانیاں چڑھاوے چڑھا رہے تھے ان کو ختم کیا گیا اور جو کعبہ تھا خانہ کعبہ کے مقابلے پر بنایا گیا اس کو بھی ختم کیا مصمار کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ خواتین بری حرکت اور بے حیائی والا رقص کریں گی یہ قیامت سے پہلے ہوگا اور پہلے بھی کئی دفعہ پچھلی صدی میں بھی کوششیں کی گئیں کہ اس طرح کے کام وہاں ایسی حرکتیں کی جائیں جن کو روکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکھیں ہی جان بوجھ کر بند کر لے تو اس کو نکلتا ہوا جو روشن سورج وہ بھی نظر نہیں آتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں ہم ان کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں